علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تم سے چاہے جو کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لئے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چورا لیتی ہے تو سب سے پہلے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتا جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لئے گونگے بھی بول پڑتے ہیں علامہ اکبان فرماتے ہیں زیادہ اچھے مت بنو یاد رکھو کہ میٹے پھل ہمیشہ چاکو کی نوک پر ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے کامیاب بنے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو چھوڑ کر نہ جاؤ صرف اتنا تبدیل ہو جاؤ کہ وہ تلاش کرتا رہے اور آپ سامنے کھڑے ہوں توفان زیادہ ہو تو کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں گھمٹ زیادہ ہو تو ہستیاں ٹوٹ جاتی ہیں ملی نہیں جس کو احساس کی دولت کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق زندگی میں دوستوں کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی مشکل میں فس جاتے ہیں باتوں باتوں میں ہی انوان بدل جاتے ہیں کتنی رفتار سے انسان بدل جاتے ہیں چوریاں ہوئی نہیں باتیں تو یہی ہوتا ہے اپنی بستی کے نگے بان بدل جاتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں موبائل اور دل اتنے پاک ہو کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو رنگین خواب دیکھنے سے کئی بہتر ہے کہ انسان زندگی کے بلیک ان وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے گناہوں پر ندامد ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر غرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے کچھ تکلیفوں کا احساس انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود اس تکلیف سے نہ گزر جائے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا مسئلے خود حل نہیں ہوتے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے لوگوں کو تلاش کرو دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی لوگ جب غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں اگر لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وکو بنے رہنا ہے اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤ کے نیچے رکھا کرو ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے چہرے سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دے کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے غلط لوگوں کی جیت اسی وقت تیہ ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اپنی مشکل سے چھٹکارہ پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے علامہ اکبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا اعترام نہیں کرتے ہر وقت کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ مسئیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے جوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی ہم دوسروں کو تلخ بات کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنی ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی منفی سوچے وہ باری بوجھ ہے جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں پر ہسنے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں تفسر غیر کے کردار پر کرنے والا کیا تیری کبھی خود سے ملاقات نہیں ہوتی کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ برا سلوک مت کرو جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے سائز کے نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں انسان آخری لمحات تک خود کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت شاید دوسروں کو ہی آتی ہے مجھے شاید نہ آئے میں انسان ہو نہیں سمجھ سکتا تیری مسالیت تو میرا رب ہے میری مشکلیں حل کر دے اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تفاہ دے تو ان لوگوں کو مت بولیں جنہوں نے آپ کے لئے اندھیریں باٹے تھے جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی مسلمانوں میں زوال کی بڑی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ معمولات میں دھوکہ دئی وعدہ خلافی بد دیانتی اور منافقت ہے بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لئے اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں ہم سمجھدار اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا دیتا انسان کی طاقت اور باست بس اتنی ہے کہ وہ ساس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی آپ کی زندگی اپنی نہیں اگر آپ ہمیشہ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں تو جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائی دوسروں میں تلاش کرتا ہے اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے آدمی کو اس قدر عقل کافی ہے کہ وہ راہ ریاست گمراہی حق اور باطل میں تمیز کر سکے کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتے جیسے ہیں یعنی دوسروں کے گناہ ہو اور برائیوں کا حساب رکھنا مایوسی ایک دلدل ہے آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے سچ صرف ان لوگوں کے لئے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں سچ بولنے کے لئے ہمیشہ دو لوگ چاہیے ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آستہ آستہ مر جاتا ہے اگر اپنے سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں مگر جو بعد رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے جب ناموکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی فائدہ نہ ہو اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنے چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے لوگوں کا آپ کے موں پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کردار سے بہتر انسان کا کوئی اساسہ نہیں تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہے تم اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو اس دنیا کے عجیب رواج ہے جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ اکلمت سمجھا جاتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بے چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا انسان کا نفس خود ظالم ہے اسی لیے وہ فطرتی طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے جگڑے اسی لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جگڑے کو جگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر کسی کو صفائی نہ دے آپ انسان ہیں جھاڑوں نہیں ہر شخص اپنی محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے مگر یہ ممکن نہیں بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑو گے تو آپ کو دکھوں کے سوائے اور کچھ نہیں ملے گا محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہوں تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پاسکے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ تم دنیا کے سب سے بہترین اور طاقتور انسان ہو آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ کے اندر ہے خاموش رہے اور سنیں کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جاننی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے سے پہلے اپنے آپ سے تین لائنیں بولیں نمبر ایک میں مضبوط ہوں میں جانتا ہوں کہ میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں نمبر دو مجھے اپنے آپ پر اور مجھ میں موجود شخص پر فخر ہے نمبر تین میں نے آج اپنی پوری کوشش کی ہے اور اب میں آرام کا مستحق ہوں اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا انشاءاللہ جب نظرانداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتے عام اگر خاموشی آپ کو مزید تزلیج سے ضرور بجا لیتی ہے لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اسی لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر نماز پڑھنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گہرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے چاہے کچھ بھی ہو جائے بس مسکراتے رہو اور خود کو محبت میں کھو جانے دو اگر اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز چین لی گئی تو آپ کا کیا بنے گا لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخش ہے تو اسے آزاد کر دیں اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے دکھا دینے کے ایک آزار طریقے ہیں لیکن سب سے گٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بیزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظرانداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو انسان کی خواہشات کا پیالہ اسی لیے نہیں برتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوائے کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں میں آپ کے پاس میرے بغیر آیا ہوں آپ خود کے بغیر میرے پاس آ جانا علامہ اقمال فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ قیمتی ہو اور میں کیا کہہ سکتا ہوں تم اپنی قدر ہی نہیں جانتے خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا مگر پیسے کے لیے کوشش کریں اور آخرت کے لیے بھی کوشش کریں اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی خونی رشتے وہ وٹامینز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑاپا نہیں گزرتا تعلق کو بچانے کے لیے سو دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں دوسروں کی زندگی آزاب مت بنائیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سبر کے گھوٹ پینا بھی تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہا اور کیا بولنا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائیوں پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوں گی انشاءاللہ دولت اور وعدے انسان کو صرف آرزی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتا ہے اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہا اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے موسیقی